بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سبق نمبر ساتھ چھتہ دور مکی سال کا سورت چاند حفشہ میں ناکامی کے بعد قریش نے ابو طالب کو دھنکی دی اور کہا اپنے بھتیجے کو اسلام کی تبلیغ سے روکے ورنہ جنگ ہوگی ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا آپ کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ سورت چاند بھی ہاتھ میں رکھ دی جائیں تو میں اسے نہیں چھوڑ سکتا تکلیفیں اس کے بعد قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف تکلیفیں دینا شروع کی ابو جہل نے تو ایک بار پتھر سے آپ کا سر کچلنے کی بھی کوشش کی مگر ناکام رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہما حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہما سن چھے نبوی میں حضرت حمزہ اور پھر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا جانے سے مسلمانوں کو طاقت ملی اسباق علم حاصل کریں حکمت کے ساتھ دعوت دینے کے لیے ہر ایک کے لیے ہدایت کی دعا کریں چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو چھٹے سال کے اہم واقعات سورت چاند تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حمزہ اور عمر کا اسلام قبول